اسلام علیکم اکبال و انڈرنشان اللہ سرویسے سے ایک لیگل لیکچر کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے یہ نیو لا ہے جو کہ دسمبر دو ہزار اکیس میں آیا بھی ابھی آیا ہے اور اس لا کے مطابق یہ ہے کہ فقہ جعفیہ میں طلاق کا طریقہ کار پریسکرائب کیا گیا اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا مسلم فیمل آرڈیننس میں ایک اہلہ سنی کے لیے جو پروسیجر دیا گیا تھا اب اہل شیعہ کے لیے جو فقہ جعفیہ سے جن کا تعلق ہے ان کا بھی طلاق کا طریقہ لا میں امنڈ کر کے دے دیا گیا ہے جو سیکشن سیون ہے اس میں امنڈمنٹ دو ہزار اکی دسمبر دو ہزار اکی سے ایک مہینہ پہلے جو ہوئی ہے اس کے مطابق سیکشن جو ایڈ کیا گیا ہے جو فقہ جعفیہ سے جس کا تعلق ہے کہ وہ ڈیورس کس طریقے سے دے سکتا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے طلاق دے سکتا ہے وہ آدمی جو رضاکارانہ طور پر جس کا تعلق فقہ جعفیہ سے ہے وہ رضاکارانہ طور پر اپنی فریویل کے ساتھ اپنی آزادہ نمبرزی سے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے خود دینا چاہتا ہے یا پھر وہ ڈیولی اس کا آتھورائز اٹارنی ہے ڈیولی آتھورائز اس کا وکیل ہے اس کے ذریعے وہ طلاق اگر دینا چاہتا ہے تو لٹریری اریبک جو ورڈ ہے سیغہ سیغہ جو ہے وہ کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں پرسل طور پر وہ سیغہ بولے گا وہ سیغہ پڑھے گا گواہ جو قانون شہادت انڈر آرٹیکر سیونٹین کے تحت اہل ہوں وہ گواہ موجود ہونے چاہیے تو اس صورت میں وہ طلاق دے سکتا ہے یعنی وہ جو اس کے عربی سیغہ ہے وہ دو گواہوں کے موجودگی میں اس کو بولنا ضروری ہوگا یا تو خود یا تو پھر ڈیولی آتھورائز اٹارنی کے تری اور ایسی ڈیورس جو ہوگی آزادانہ ہونی چاہیے اور فری ویل کے ساتھ ہونے چاہیے جو ویلنٹریری دے رہا ہے اور اپنی مزی سے دے رہا یہ طلاق ویسی ہونی چاہیے اس رزاقارن طور پر وہ سیغے بولے گا دوہوں کے موجود میں تو طلاق واقع ہو جائے گی اگر ایسی طلاق افیکٹیو نہیں ہوگی وہ طلاق نہیں کہلائے گی اگر وہ طلاق جوکنگ میں دی گئی ہے اگر وہ طلاق غصہ میں دی گئی ہے اگر وہ طلاق نشہ میں دی گئی ہے اگر وہ پاگل پن ہے اس کے اندر ہے وہ پاگل ہوا ہے وہ ڈیورس میں ہے کورشن میں ہے مجبور کیا جا رہا ہے اس کو تو پھر اس صورت میں اگر طلاق ہوگی تو وہ طلاق افیکٹیو نہیں ہوگی طلاق تب افیکٹیو ہوگی وہ ویلنٹریری طور پر اور فری ویل کے ساتھ اگر دیتا ہے تو وہ طلاق افیکٹیو ہوگی ادھروائز وہ طلاق افیکٹیو نہیں ہوگی اگر طلاق آہ آہ جیسا ہم نے بتا ہے کہ ورنٹری آزادہ مرضی تھی ہے یا پھر آہ جوکنگ میں ہے غصہ میں ہے نشاں میں ہے اس صورت میں اگر طلاق ہے تو اس صورت میں اگر ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے ہیں دو پارٹیوں کے درم میں یہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ایک پارٹی کہتی ہے نہیں آپ نے جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے غصے میں دی تھی جبکہ لیڈیز کہتی ہے نہیں آپ نے جو آزادہ مرضی تھی اگر کوئی ڈسپیوٹ اس صورت میں پیدا ہو جاتا ہے یا پارٹی کے ڈیفرنس اوپینین ہو جاتے ہیں ایک پارٹی کے اوپینین دوسرا ہے دوسری پارٹی کے اوپینین ڈیفرنس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی پارٹی جو کمپیٹن جوریڈکشن اف دی کوٹ ہوگی اس سے وہ رابطہ کر سکتی ہے اس میں جا سکتی ہے کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہے یا پھر وہ مجتہد عالم سے رابطہ کر سکتی اور اس کا فیصلہ جو وہ سٹیٹس او ایوارڈ کے طور پر بطور آرمیٹریشن ایکٹ کے طور پر اس کا فیصلہ ہوگا اور وہ آرمیٹریشن کے طور پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے یا پھر وہ کوئی بھی پارٹی کونڈ میں کیس فائل کر سکتی ہے اپنی ڈیورس کی کہ یہ ڈیورس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو ہمارا آج کا لیگلیکچر نیو لا کے بارے میں فقہ جعفری میں طلاق کا طریقہ اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیں کر پھر ملیں گے اللہ حافظ